اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شہف ہیر کچن سے آج میری کچن میں بننے جا رہے ہیں مزیدار آلو آلو کی بھجیا کچھ لوگ کتلیاں کہتے ہیں جب آپ لوگوں کو کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو تو یہ مزیدار آلو آپ بنا سکتے ہیں جیسے آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور باہر بہت تیز وارش ہے موسم بہت مزے کا ہے تو میں نے سوچا یہ مزیدار آلو بنایا جائیں اور میں ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں اسے آسانی سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہر چیز گھر میں آویلیبل ہوگی انشاءاللہ بہت مزیدار بنیں گے آلو میں آپ کو انکریڈنٹس بتا دیتی ہوں میں نے لیا ہے ہاف کیجی آلو اور اس کو اس طرح کٹ کر دیا ہے نہ زیادہ موٹا ہے نہ زیادہ باریک ہے اور پانی میں میں نے تھوڑی دیر ڈپ کر دیا تاکہ ہمارے آلو کالے نہ ہوں اور میں نے لیا ہے ایک پیاز لیا ہے درمیانے سائز کا تین ٹھماتر ہیں اور اس پائس میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون توکہ دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون لی ہے میں نے دارہ مرچ چھوٹی ہے وہ لی ہے اور میں نے لیا ہے ہاف کب جتنا آئل اور یہ موٹی مرچ لی ہے پانس سے چھے عدد اور یہ کڑی پتہ لیا ہے میں نے تھوڑا سا بالکل اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو استعمال کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت مزیدار آتا ہے آلو میں چینج بلکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے یہ آپشنل ہے اور میں نے لیا ہے ثابت دھنیا ون ٹی سپون کے جتنا اور ون ٹی سپون جتنا زیرہ ہے چار سے پانچ حدد ہری مرچیں ہیں اور تین ٹیماتر ہیں یہ ہے مزیدار انگریڈینٹس اور یہ جھٹ پر ریسپی انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے گی ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فلیم آن کر دی ہے میں نے اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں آئل آئل تھوڑا سا گرم ہو پھر میں اس میں ڈالوں گی زیرہ اور سکہ دھنیا سابت جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بلکل چینج ریسپی ہے اس کا میتھڈ بلکل چینج ہے ریسپی وہی ہوتی ہیں چیزیں وہی ہوتی ہیں جسٹ ان کو میتھڈ اگر چینج کر کے بناو تو ٹیسٹ جو ہے وہ چینج بھی ملتا ہے اور مزیدار ریسپی بھی ہمیں مل جاتی ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں زیرہ اور سکہ دھنیا ایٹ کر دیتی ہوں میں نے بتایا تھا اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو پھر میں دکھاتی ہوں میں کڑی پتہ ایٹ کروں گی اس میں کچھ سیکنڈز میں نے اسے بھونا ہے اب اس میں میں کڑی پتہ ایٹ کر دیتی ہوں کڑی پتہ جب کچھ کو آنے لگ جائے تو پھر میں اس میں بات بھی چیزیں ایٹ کروں گی اقریباً اس کو بھی میں 30 to 40 سیکنڈز کو ہے وہ اس کا کلر چینج میں بات بھی چیزیں میں کچھ سیکنڈز میں بات مازنے تکیزیں بات جو میں نے بتایا تھا اس کو تھوڑا در بھونیں گے 30 to 40 سیکنڈز میں بات کروں گی خشپو بہت پیاری آرہی ہے سب کچھ جو ہے وہ گولڈن ہو گیا ہے اب اس میں 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 آلو ایڈ کر دیتا ہوں یہاں بتا رہا ہوں جس کو اب میں تقریباً دو منٹے کی طرح بھونوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹامٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھے اور اب ایڈ کرتی ہوں اس میں نے بتایا تھے آپ لوگ انہیں ضرور یہ میری ریسپی فرائے کر دی ہے بہت مزے کے بنتے ہیں ایسے آلو اس طریقے سے آپ اگر بنائیں تو ٹامٹر میں نے ڈالے ہیں اور یہ اب پانی تھوڑیں گے میں ان کو پانچ منٹ کے لئے ڈھگ دیتا ہوں تاکہ آلو ہماری گل جائیں میں پھر آپ کو پانچ منٹ دکھاتی میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں آلو کشکو بہت پیاری آرہی ہے کڑی پتے کی اور ساتھ موٹی جو ملچر میں نے سابر ڈالی تھی اس کی بہت پیاری کشکو آرہی ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں یاس اچھی طرح مکس اسے میں تقریباً دو منٹ کے لئے چھوڑ دوں ہی پھر میں دو منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہوں جب تک ہمارا پیاز بھی سوفٹ ہو جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے آلو ماشاءاللہ خوشبو بہت پیاری آرہی ہے اور دیکھتے ہیں آلو گل گئے ہیں یا نہیں میں اس لپری ہے آلو جو ہے وہ ہمارے گل گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں خوبصورتی کیلئے لیتے ہیں اور تھوڑا سا مارا دھنیا اور میں ڈی شارٹ کرتے ہیں آپ کو بکھاتی ہوں جھٹ پٹ مزے دار آلو کی ریس پہ تیار ہے آلو کی کتلیاں جو میں نے بنائی تھی بہت مزے کا ٹیسٹ ہے ہر چیز پریفیکٹ ہے اور جو کڑی پتہ ڈالا تھا اس کی وجہ سے اور زیادہ مدہ دوبالا ہو گیا خوشبو بہت پیاری آرہی ہے کڑی پتے کی وجہ سے اور اگر آپ لوگوں کے پاس کڑی پتہ ہے تو آپ لوگ بھی یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ٹیسٹ فل لگے گا ذائقہ اس کا جو آلو کی کتلیاں منائی ہے اور میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں ناصر یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اور کھانے میں اور بھی زیادہ مزے دار ہوگی ہماری آلو کی کتلیاں اگر آپ لوگوں کو میڈی ریسپی پسند آئی ہے لائک سبسکرائب ان شیئر کریں بہت جلد پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ